بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف متحدہ عرب امارات میں ماہ رمضان کے دوران افطاری تقسیم کرنے سے متعلق قوائد و زوابط کا اعلان کر دیا گیا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں کرونا وبا کے دوران ماہ رمضان کی آمد کے پیش نظر سہر و افطار اور عبادات سے متعلق متعدد قوائد و زوابط کا اعلان کیا گیا ہے جس کا مقصد کرونا وبا کے ممکنہ پھیلاو کو روکنا ہے چھے اپریل کو نیشنل کرائیسز انڈ ڈیزاسٹر مینیجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جس کے دوران ماہ رمضان کے لئے مخصوص قوائد و زوابط کا اعلان کیا گیا ہے سہر و افطار صرف ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد کے ساتھ کرنے کی اجازت ہوگی اگر لوگوں سے ملاقات کرنے کا دل ہے تو اس کے لئے سوشل میڈیا اور دیگر ورچوال ذرائع کا استعمال کریں رمضان مجلس میں شرکت کرنے سے گریز کریں رش والے مقامات جیسا کہ رمضان کی سرگرمیوں سے متعلق مقامات رمضان مارکیٹوں وغیرہ سے دور رہنے کی کوشش کریں رمضان ٹینٹوں پر پابندی آئید کی گئی ہے قرآن اور دیگر طائف کی تقسیم پر پابندی آئید کی گئی ہے اگر آپ کسی مانگنے والے کو دیکھیں تو اس کی اطلاع حکام کو دیں گھروں کے سامنے افتاری تقسیم کرنے پر سختی سے پابندی آئید ہوگی اور جو کوئی بھی ایسا کرنا چاہتا ہے وہ یو اے ای میں قیم خیراتی ادارے سے رابطہ کر سکتا ہے ایک دوسرے کے گھر میں اور مساجد میں کھانے پینے کی اشیاء مت بھیجیں صرف کھانا تقسیم کرنے والے اداروں کو ہی کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کرنے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی کھلے میدان میں جہاں سماجی فاصلہ برقرار رکھا جا سکے ہوتلوں اور ریسٹورانوں کے سامنے یا ان کے داخلی راستوں پر کھانے تقسیم کرنے پر پابندی آئید کی گئی ہے کھانا تقسیم کرنے والی آرگنائزیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حفظان سیحت کے عالی میار پر عمل کرتے ہوئے کھانے کی پیکنگ کریں اور رضاکاروں اور ورکرز کو مسلسل ماسک استعمال کرنے اور کھانا ڈسپوز ایبل برطن میں تقسیم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دبائی اسکولوں کے اسٹاف کے لیے ہفتہ وار کرونا پی سی آر ٹیسٹ کروانا لازمی قرار دے دیا گیا اب اس خبر کی تفصیل دبائی میں شعبہ تعلیم سے وابستہ وہ تمام ملازمین جنہوں نے کرونا ویکسین نہیں لگوائی ان کے لیے ہر ہفتہ کرونا پی سی آر ٹیسٹ کروانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے اس قانون کا اطلاق تمام ملازمین پر ہوتا ہے بے شک وہ کمپس میں آ کر کام کر رہے ہیں یا گھر سے دبائی کے نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی جانب سے جاری کی گئی تازہ ہدایات کے مطابق ان قوائد کا اطلاق 11 اپریل سے ہوگا اور اس قانون کا اطلاق دبائی کے تمام نجی تعلیمی اداروں پر ہوتا ہے مزید براہ حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ابھی ویکسین لگوانے کے اہل نہیں یا پہلے ہی کرونا ویکسین کی ایک خوراک لگوا چکے ہیں تو اس قانون کا اطلاق آپ پر نہیں ہوتا تاہم اگر کرونا کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو پی سی آر ٹیسٹ کروانا لازمی ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دبائی کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر دو فٹنس سینٹر اور دو شیشہ کیفے بند کر دئیے گئے اب اس خبر کی تفصیل دبائی بلدیہ نے بودھ کے روز انسپیکشن کے دوران کرونا کے خلاف بنائے گئے قوائد و زوابط کی خلاف ورزی پر دو فٹنس سینٹر اور دو شیشہ کیفے بند کر دئیے روزانہ کی بنیاد پر کی جانے والی انسپیکشن کے دوران بودھ کے روز دبائی بلدیہ نے دو ہزار چار سو دکانوں کے دورے کیے جس میں کرونا ایس او پیز پر ناکس عمل درامت کی وجہ سے پینٹیز کو الٹ جاری کیے ایک دکان کو ورنک دی جبکہ چار دکانیں بند کر دی گئیں دبائی اسپورٹس کونسل کے اشتراک کے ساتھ الکوسیس اور دبائی انویسٹمنٹ پارک میں موجود دو فٹنس سینٹروں کو اجازت سے زیادہ بھیڑ ہونے اور ماسک نہ پہنے کے الزام میں بند کر دیا گیا شیشہ کیفے رگت البوتین میں واقع تھے جنہیں زیادہ بھیڑ کی وجہ سے بند کر دیا گیا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف اماراتی نیوز ایجنسی کی عبرانی زبان میں سرویس اب اس خبر کی تفصیل اماراتی نیوز ایجنسی وام نے عبرانی زبان میں نئی سرویس کا آغاز کیا ہے وام کے مطابق نئی سرویس کے اجرا کے بعد سرکاری ایجنسی کی نیوز سرویس انیس زبانوں میں دستیاب ہو گئی ہے وام کی عبرانی زبان سرویس میں میڈیا مواد دستیاب ہوگا جن میں خبریں اور تحریری ریپورٹس شامل ہوں گی اماراتی نیوز ایجنسی کے ڈیریکٹر جنرل محمد جلال الرئیسی نے کہا ہے کہ عبرانی زبان میں یہ نیوز سرویس ایسا میڈیا مواد فراہم کرے گی جو دونوں ممالکے درمیان مجموعی دو طرفہ تعلقات کے فروغ سے متعلق ہوگا اماراتی قیادت کی حمایت کے ساتھ وام اپنی ترقی کا سفر جاری رکھے گا ہم نے ہمیشہ علاقائی اور عالمی سطح پر بہترین مواد فراہم کیا ہے تاکہ متحدہ عرب امارات کی پانچ دہائیوں پر مبنی کامیابیوں اور اقدار کو اجاگر کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات دنیا کے دو سو سے زائد ممالک کے شہریوں کا میزبان ملک ہے اور یہ لوگ یہاں منفرد ہم آنگی کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر